گورنمنٹ بوئیز ہیر سیکنڈ سکول کنگن میں آج سینٹر فار فائنانشل لٹرسی کنگن نے آر بی اے کے زیادہ احتمام مالی خواندگی پر ایک آل انڈیا کوئیز منعقید کیا کوئیز مقابلے میں لار گونڈ اور کنگن بلاکوں کے دس سکولوں نے حسائلیا مقابلہ اسسسٹنٹ ایڈیا منیجر اور سینٹر منیجر سینٹر فار فائنانشل لٹرسی کنگن کے نگرانے میں منعقید ہوا کوئیز کا انکار مالی خواندگی کی کوششوں کو مزید تقریب دینے اور مالی طور پر آگاہی اور با اختیار ملخ بنانے کے ویجن کو پورا کرنے کی مقصد سے کیا گیا کوئیز میں جی ٹونٹی فورم سمیت بینکنگ مالیاتی شعبے اور معاشر سے متعلق موضوعات کا احاطہ کیا گیا کوئیز میں حصہ لینے والے ٹیمیں مختلف سرکاری سکولوں کی نمائنگی کرنے والے دو دو طلبہ پر مشتمل تھی پہلی پوزیشن گومنٹ بوز ہائی سکول اخال نے حاصل کی جبکہ دوسری پوزیشن گومنٹ گلز ہائی سکول پرنگ اور تیسری پوزیشن گومنٹ گلز ہائی سکول منگام نے حاصل کی تقریب کے ایک کام پر سینٹر منیجر سی ایف فل صفاپورا پلال احمدوانی نے روز مرہ کی زندگیوں میں مالی خواندگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی پیشے ویلی آن لائن کے لیے کنگن سے بے گرشاد کی یہ ریپورٹ جی میرے نام ارشاد الرحمن ہے اور میں کنگن بوائز ہائی سکنڈری سے تعلق رکھتا ہوں اور آج ہمارے سکول میں کوئیز کامپیٹیشن تھا اور بہت سکولوں کے بچے بھی آئے تھے اس میں شرکت لینے کے لیے اور ہمارے سکول کے بچے بھی تھے تو جو اس میں ہار جیت وہ تو ہوتی رہتی ہے کس نے جیتا کس نے ہارا اسے ہمیں بس یہ ملتا ہے کہ نوالیج بس ہم نوالیج گین کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایسے کونپیٹیشن ہر مہینے ہو ہر سال ہو تاکہ ہمیں بھی نوالیج ملے اور ہم بھی کچھ نوالیج گین کرے اور میں آر بی ایک شکور گزار ہوں کہ ہمارے سکول میں اور باقی سکولوں میں بھی یہ کونپیٹیشن ہر مہینے اور ہر سال ہو اسلام علیکم ایرونین ایم تانزیلا شفیب سکول کنگان سو آج جہاں پر ایک پروگرام ہوا تھا بوئی سکنڈری کنگان میں سو یہ جو پروگرام تھا یہ تھا فائنس لٹریسی کے رلیٹی اس میں ہمارا چوہے کہ کوئیز کومٹیشن تھا سو ہمیں ایک کوئیز کومٹیشن میں پارٹ سپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس سے چوہے ہمیں ملکب ایک تو جنرل نولیج بڑھتی ہے اور ہم ایویرنیز بھی پھیلا سکتے ہیں ہم سب ہی کو پتا ہے کہ آج کل بہت سی زیادہ انٹرنیٹ کا یوز ہوتا ہے اتنی ساری سکیمز ہوتی ہیں جو ہمارے گھر والے ہوتے ہیں جو گاؤں والے ہوتے ہیں یا ہم اپنی ہی گھر کی بات ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے بزرگ ہوتے ہیں ان کو نہیں پاتا ہے کہ کتنی سکیمز ہوتی ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو ان کوئیز سے ہم ان کو ایویرنیز دے سکتے ہیں ہم اپنے گھر والوں کو ایوینیس دے اپنے محلے میں ایوینیس دے سکتے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان سکیمز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے گربل سے نہیں کر کر ملکہ وہ جو ہے وہ اپنی انکم جو بڑھا سکتے ہیں سورس آف انکم ہوتا ہے ان سے جو ہے سکیمز ہوتی ہے اور ہم سب ہی کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے سائبر کرائم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زیادہ بڑھ رہا ہے کہ ملکہ ہمیں کوئی بھی لنک آتی ہے ہم ایسے کلک کرتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہے کہ یہ کس ویب سائٹ سے یہ آفشل ویب سائٹ سے ہے یا کچھ سو ہمیں ایسا نہیں کنا چاہی اور ہمیں ہمیں جو اپنا او ٹی پی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کنا چاہیے سو جو ہم نے آج کوئیز کامپٹیشن کیا ہم اس سے جو ایوینیس فہلانا چاہتے ہیں کہ جو بھی یہ ملکہ سکیمز ہوتی ہے تو اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں آج جو ہے آل اینڈیا کوئیز کامپٹیشن جو ہے جو آر بی جو کنیکٹ کر رہی ہے ہر ایک ظلے میں ہر ایک ڈسنگ میں تو آج ہماری گاندربل میں جو ہے یہاں پہ بائی سرسکنری کنگن میں جا اس کا بینیو رکھا تھا تو آج یہ کوئیز کامپٹیشن کا یہاں پہ جو ہے انعقاد ہوا اس وقت آپ خود بھی دیکھ رہے تھے کہ سرود اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور اب بہت ساری سکولو سجھ بچے آئے تھیں انہیں اس کمپٹیشن میں حصہ لیا تو اس کا مقصد ہے خالی لوگوں کو ایویر کرنا ہے کہ فائنانسی لیٹریسی کے ریگارڈنگ خاص طور پر سرود اس کو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہاں پہ ایک سینٹر بھی چل رہا ہے کنگن میں جس کا نام ہے سینٹر فار فائنانسی لیٹریسی تو میں آپ کے معادن سے آپ کی واضحات سے جان کے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں